بسم اللہ الرحمن الرحیم جائری ہے اور اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہی بتا دیا قرآن مجید کے الفاظ میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے وہ کنونس ہو گئے کہ واقعی ہم جنہیں پوچھتے ہیں یہ خدا نہیں ہے واقعی ابراہیم جن کا تذکرہ کرتے ہیں وہی خدا ہیں ان کو معلوم ہو گئے ان کی دلوں سے آواز آئی کہ یہی سچ ہے یہ قرآن نے بتا دیا اور کر ہم نے بات یہاں پر چھوڑی کہ آپ تو یہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تو ہم مان گئے سمجھ گئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو اب یہ لوگ کیا کریں گے اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے یا اب یہ لوگ کیا کریں گے اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے یا کچھ اور کریں گے کلرز کریں گے یاد عرض کرتے ہیں تیئے ہوا اب ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی نا کہ لا جواب بھی ہو گئے ہیں سمجھ بھی آگئی ہے ماننا بھی نہیں ہے جنگ کریں کچھ سمجھ نہیں بہرحال تیعہ ہوا کہ اب ابراہیم جانے اور بادشاہ جانے بادشاہ جانے بادشاہ کون ہے انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے نام نمرود یہاں سے داستانے ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنی بھی یہاں سے اس داستان میں اس بادشاہ کا کردار آتا ہے جسے نمرود کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں موت خانے میں موت روڑا جا چکے ہیں وہ سارا کچھ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ذمہ دار جانا اور اب کہاں بادشاہ جانے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے پیش کریں گے اب یہ سارا منظر تو ہو گیا تھا بدخانے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا لوگوں سے مکالمہ تو ہو گیا تھا اب کیا ہوا ہوگا اب ابراہیم علیہ السلام نے جانا ہے کو لے کر جائیں گے نمرود کے پاس یعنی عجب نہیں کہ کچھ ایسا منظر ہو کہ بڑا ایک جلوس ہو جلوس کی شکل میں بادشاہ کے محل کی طرف لے جایا جا رہا ہو مطلب کوئی چھت کوئی درخت ایسا نہ ہو جس پر لوگ نہ چڑے ہو سب یہ منظر دیکھ رہے ہو ان کی نظر میں تو نعوذہ بللہ انہوں نے تو مجرم بنا دیا تھا نا کہ بھئی اس طرح کہ کوئی منظر ہوگا اور اللہ کا ربی ابراہیم بڑے باوقع رداز سے چلتے ہوئے اس دور کے سب سے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہلواتا تھا خدا کہلواتا تھا نعوذہ بللہ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہیں پہنچ گئے بادشاہ کے دروار سو بادشاہ کا دروار ہے بادشاہ کا نام نمرود اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور نظر ڈالی نمرود کے چہرے پر سو گویا آسمانی خدا کے ارسال کردہ ابراہیم کے سامنے زمینی خدا نمرود بیٹھا ہے یہ بڑا شاطر تھا جانتا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے اب تو سب کو پتہ لگ گیا تھا میں نے کلرز کیا رپیٹیڈلی کہ قرآن نے بتایا کہ ان کو سمجھ تو آگئی تھی کہ ہم سچے نہیں ہیں سچے ابراہیم ہیں تو نمرود کو بھی سمجھ تو آگئی تھی کہ معاملہ کیا ہے اس کو یہ سارے واقعی کا بھی علم ہو گیا تھا کہ بودھ خانے میں کیا ہوا ہے اب نمرود نے کس طرح ڈیل کیا اپنے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے اس نے ایک سٹریٹیجی بنائی یا کہہ لیجئے کہ شیطان نے اس کے دماغ میں بار ڈال دی وہ کیا تھی وہ اپنے درست نے بڑا ایک سمارٹ سٹریٹیجی بنائی وہ کیا اس نے کہا کہ اب یہ بتوں والا جو سارا معاملہ ہو گیا ہے اب میں اس پر کیا مزید جو کچھ ہو گیا اس کے بعد میں مزید کیا بات کروں گا اس نے بتوں کا معاملہ چھڑے ہی نہیں یعنی اس نے باقاعدہ اس بارے میں کوئی عظمت کے بارے میں بتوں کے بارے میں واقعے کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی پھر اس نے کیا کیا اس کو یہ لگا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو لا جواب کرنے کا بیتی جربائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے کہ آپ ثابت کیجئے ثابت کرنے کا بوجھ ابراہیم علیہ السلام میں ڈال دیں کہ وہ بتائیں کہ ان بتوں کے مقابلے میں جس ایک اکیلے خدا کی طرف وہ دعوت دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں وہ کون ہے لوگوں کے سامنے لانے یعنی نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے پشلے واقعی یہ بات نہیں کر رہا آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خدا خدا نہیں ہے آپ جن کا تذکرہ کرتے ہیں وہ خدا ہے آپ ثبوت دیجئے آپ دلیل دیجئے بھرے دربار میں اپنے طور پر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیلنج کر دیا کیا آپ بتائیے کیا آپ کا خدا سچا خدا ہے آپ نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا ہمارے خداوں کے ساتھ ظلم کیا کوئی بات نہیں اس لیے کہ آپ کہتے ہیں خدا جھوٹے ہیں آپ کا خدا سچا ہے تو اب دیکھو میرے درباری بھی موجود ہے جو مختلف ریاستوں کے سردار ہیں شہر کے بڑے بڑے پجاری بھی موجود ہے پورے ملک کی نمائندی کی دربار میں موجود ہے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا خدا کون ہے ابراہیم علیہ السلام مسکرائے وہ جان چکے تھے کہ نمرود نے اچانکہ یہ پیندرہ کیوں بدلہ ہے اس لیے کہ کسی بھی جس کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے انکار کرنا آسان ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں نمرود سن میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ ہے جو مارتا ہے پہلا رسپونس ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے دربار میں نمرود کو کہ میرا خدا وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کیا کیا لا جواب ہوا نہیں اس نے اپنے طور پر ایک اور سٹیٹیجی اپنا ہے بڑا خوش ہوا ہے جواب سن کے کیا مطلب اس نے عجب کام کیا نمرود نے عجب کام کیا درباریوں کو پکار کے یہ بدبخت کہنے لگا ارے دیکھو یہی تو میں کہتا ہوں یہی تو خود خدای کے دعویٰ کرتا تھا نا نعوذ باللہ ابراہیم یہ باتیں میرے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کیا مطلب لوگوں کے مو حیرت سے کھل گئے کہ نمرود یہ کیا کہہ رہا ہے نمرود نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو خدا ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے دونوں پر قدرت رکھتا ہے یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے کیسے میں ثابت کرتا ہوں وہ کیا دربار میں دو لوگ حاضر کیے جائیں دو لوگ حاضر کیے جائیں بات کچھ اور چل رہی ہے یہ دو لوگوں کو کیوں بلالیا ہے یہ دو لوگ کون ہیں ایک بڑا نیک شالے بندہ ہے بے گناہ قید ہے دوسرا کئی لوگ کا قاتل ہے وہ بھی قید ہے ایک بے گناہ قید ہے ایک صحیح قید ہے اس کو سزائے موت ہو چکی ہے نمرود نے دونوں لوگوں کو سامنے بلالیا اب دربار میں نیا مظر نام ہے دو قیدی آگئے دربار میں دونوں کا مقدر بظاہر موت ہے ایک بے گناہ تھا ایک گناہ گار تھا اس نے کہا میں اب ایک کام کرتا ہوں انگلی کے اشارے سے نمرود نے ایک شخص کو معاف کر کے اسے زندگی بخش دی کہ بھئی اس کے بارے میں تو تیہ تھا نا کہ اس کو تو موت سزائے موت ہونی ہے نا اس کو تو چاہو میں نے اس زندگی دی نہیں اس کو نہیں مار رہا نہیں مار رہا زندگی دی میں نے نوزو بلالہ ایک جو زندہ بے قصور آدمی تھا جو بے قصور آدمی تھا جس کے بارے میں بظاہر تو سزا تھی لیکن جس کے بارے میں تاثر یہ بھی تھا کہ اگر مقدمہ چلے ثابت ہو جائے گا بے گناہ تو یہ چھوٹ جائے گا جو زندہ بے قصور آدمی تھا ایک اشارہ کیا اس کی گردن اُڑا دی گئی میں نے مار دیا اور نمرود یہ کیا کیا بھائی ابراہیم کہہ رہے تھے ان کا خدا زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یہ دیکھو جس کی زندگی تیہ تھی میں نے اسے مار دیا جس کی موت تیہ تھی میں نے اسے زندگی دیتا ہے میں نے کہا نہیں مار دیا تو میں جاؤ تو میں آزاد ہو تو یہ کیا نا میں نے گام ثابت کر دیا میں نے کہ یہ تو بات میرے بارے میں کہہ رہے ہیں دربار میں الگ منظر ہے دربار میں ایک گناہگار کو رہائی دے دی گئی ہے دربار میں ایک بے گناہ کی لاش پڑی ہے سر تنسل جدا کر دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں نمرود بیٹھا ہے درباری سن رہے ہیں اب جو یہ منظر دیکھا ایک الگ ہی منظر ہو گیا دربار میں ناللنہ شروع ہو گیا درباری سارے خوش آمدی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے خدا کی آگے سجدے کرنے لگ گیا رہے نمرود نے بازی جیت لی نمرود جیت گیا ابراہیم ہار گیا اب کیا ہوگا نمرود نے تو اپنے طور پر ایک نئی دلیل دے دی ہے اب یہ سارے کا سارا منظر نامہ چل رہا تھا کہ ایسے میں اچانک ابراہیم علیہ السلام بولے لوگوں کے کانوں سے ایک آواز چکھ رہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اے نمرود اگر تُو خدا ہے سورج کو مغرب سے نکال کر دیکھا دربار میں ایک بار پھر سمجھا تھا ساپ سنگیا اب نمرود کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اس اچانک وار سے اب میں نے کیسے بچنا ہے اب کیا کرنا یہ کیا ہوا یہ تو ایک بلکل ہی یہ کیا کرو قرآن میں لفظ آتا ہے نمرود گویا مبہوت ہو گیا دماغ ماوف ہو گیا ماوف ہو گیا دماغ کچھ سمجھدار اپنے طور پر سمجھدار بجاریوں نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہ ابراہیم جس نے پہلے بدخانے میں ساری عوام کو شکست دے دی تھی اب بھرے دربار میں نمرود کو شکست دے رہے ہیں تو پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے وہی ہوا جس کو قرآن اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کیا ایک ترجمہ ہے کہ تم نبی کے سامنے قلقہ پڑا شروع کر دو کہ شاید تم اس سے غالب ہو جاؤ یعنی جب دلیل سے شکست کھا جاتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں طاقت آزماتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں پس دربار میں ہر طرف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ خداوں کے گستاخ کو سزا دی جائے نوزو بللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ کہہ رہے ہیں سزا دی جائے نمرود جو پجاریوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا اپنے لوگ کو جانتا تھا نا سب کا کمائنڈ بزنس تھا نا ازارہ سب ایک دوسرے فائدے اٹھاتے تھے نمرود سمجھ گیا کہ یہ سب پجاری کیوں کہہ رہے ہیں یہ نارے کیوں لگا رہے ہیں اس نے کہا دیکھو دیکھو میں تو ابراہیم کی ہر بات کا جواب دینے میرے پاس ہے سال کا جواب میں ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہوں میں پہلی بات کا جواب بھی دے چکا ہوں میں اس بات کا جواب دینے کے لئے بھی تیار ہوں لیکن بات یہ بھئی میں اپنے معزز درباریوں کی میں اپنے معزز پجاریوں کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں اور یہ سب لوگ بزد ہیں کہ اب زبانی جمع خرج بند کر کے سزا کا فیصلہ سنیا ہے جب بس اب مزید بات نہ ہو یہ میں نہیں کہہ رہا ہے درباری کہہ رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں دربار میں پھر سننا تاہر کہ اب نمرون نے کیا حکم سنانا ہے نمرون کہتا ہے بس اے میرے درباریوں چونکہ ابراہیم نے میرا نہیں بلکہ تمہارا اور تمہارے ماننے والے لوگوں کے خداوں کی گستاقی کی ہے اس لیے سزا کا فیصلہ بھی تم کرو گے میں نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حق درباریوں اور عوام کے ہاتھ میں دے دیا گیا تم تیہ کرو کیا کرنا ہے کیا کچھ تیہ پایا جیہاں تیہ کر لیا گیا کیا تیہ کیا گیا کلرز کریں گے موسیقا موسیقا لے ش permanے